یوکے کی تازہ ترین خبر جی آپ کے لیے بڑی زبردست خبر ہے یہ یوکے نے فیصلہ کیا جی کہ جو کیر ورکر ہیں یوکے کے اندر سیونٹی تھاؤزن کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کام شروع ہو گیا ہے بارحل اس کے علاوہ یوکے نے ایک اور فیصلہ کیا ہے جو کہ گھر بیٹھ کے بینیفٹ لے رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے ان کا بینیفٹ بند ہو رہا ہے آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ساتھ رہیے گا ویڈیو بڑی زبردست ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا السلام علیکم سب کو پیار بھرہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں یورفیزہ نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی جی یہ خبر بلکت تازہ خبر ہے کہ یوکے نے ستر ہزار لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کی ہے یہ لوگ کون ہیں صرف یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کیر ورکر ویزے پہ آئے تھے آج سے سال پہلے یا دو سال پہلے سیونٹی تاؤزن لوگ ہیں جی یہ اور جس طریقے سے بھی وہ آئے اپنے گھر بیچ کے آئے یا وہ اپنی کوئی پروپٹی بیچی انہوں نے یا کوئی چیز بیچی انہوں نے اور جنٹوں کے تھوڑھ آئے جنٹوں نے ان کو غلط ویزے دیئے غلط ویزے کیسے دیئے گئے کہ کمپنی جو ہیں وہ بنائی گئی اور جب وہ یہاں پہ پہنچے تو نہ وہ کمپنی نہ وہ کام تو اب وہ لوگ جو ہیں ہی بغیر پیپروں کے جو ہے وہ یوکے میں رہ رہے ہیں جو کہ سیونٹی تاؤزن کے قریب وہ لوگ ہیں پکڑ دھکڑ جو ہے وہ تو کافی دیر سے شروع ہے اور کافی لوگوں کو کر دیا گیا ہے بقایا جو ہیں اس وقت سیونٹی تاؤزن لوگ ہیں جن کو انہوں نے اور ڈپورٹ کرنا ہے یہ لوگ آ تو گے یوکے کے اندر کیر ورکر ویزے کے اوپر لیکن وہ سارے ہی غلط ویزے تھے مطلب کمپنی نہیں تھی اور کام نہیں تھا تو آ کے پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ ان کے پاس ویزے بھی نہیں رہتے ویزے بھی کینسل کر دیے جاتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اس کے اوپر اس کمپنی کے اندر کام نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیکس نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر کہ وہ ویزا کینسل ہوگا کیونکہ ایک چیز ہے ہی جیلی تو اس نے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کینسل ہی ہونا ہے اور ویسے نورمل جو ہے کیر ویزے کی جو ہے وہ آہ انشورنس نہیں ہوتی مطلب کہ اس کو پے نہیں کرنا پڑتا اپنا میڈیکل دوسروں کو اپنا میڈیکل ایوری ایئر کا جو ہوتا ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو آہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے نرس ہے یا کوئی بھی ہے تو ان کو اپنا وہ ٹیکس پہ نہیں کرنا پڑتا انشورنس کا مطلب کے انشورنس اپنی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ گورنگ کی طرف سے ہوتی ہے جو این ایچ کی طرف سے ہوتے ہیں بہرحال تو یہ ہیں سیونٹی تھاؤزن لوگ جن کو ڈپورٹ کرنا ابھی باقی ہے اب یہ درست تھوڑا سا سوچیں کہ جو لوگ کہیں سے بھی کسی بھی کنٹری سے میں کسی کنٹری کا نام نہیں لے رہا وہاں سے اپنا پیسہ ضائع کر کے with family with اپنے husband with اپنے بچوں کے یہاں پہ آ جاتے ہیں UK کے اندر کہ UK کا نام ہی بڑھا ہے لیکن اب کل کی آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہی ہوگی کہ کیا کیا بین لگ چکے ہیں UK کے اوپر UK کے رہنے والوں کے اوپر جن کے پاس بریٹش نیشنلٹی بھی ہے ان کے اوپر بھی تو کتنا پیسہ ضائع کیا ان لوگوں نے جو لوگ اب ڈپورٹ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونا ہے جن لوگوں نے تو یہی کام اگر پہلے اچھے طریقے سے سوچ لیتے اچھا جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ یہی کہے گا جی ایجنڈ نے دھوکھا دیا بھئی زبردستی تو ایجنڈ نے آپ کو نہیں بھیجا نا آپ کا دل تھا تو آپ نے اس کو پیسہ دیا پیسہ تو آپ نے دیا نا ایجنڈ نے آپ کی جھپ سے دونی نکالا کیونکہ جلدی آپ کو بھی بہت ہوتی ہے تو اس جلدی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا ہے تو یہ آنے والے جو نئے اب یہ نہیں ہے کہ یوکے کے اندر ہیلتھ کیر کے ویزے باندھ ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے ایسا کوئی سین نہیں ہے ویزے ہوں گے لیکن وہ اوریجنل ہوں گے اور اب جو لوگوں نے جن لوگوں نے آنا ہے ان ویزوں کے اوپر ہیلتھ کیر کے ویزوں کے اوپر کے ٹکر ویزوں کے اوپر وہ اپنے آپ کو پہلے صحیح طریقے سے دیکھیں کہ کیا آپ الیجیبل ہیں کیا ریل میں آپ نے وہ ڈیپلومہ کیا ہوا ہے کیا آپ کے پاس وہ سیٹیفکیٹس ہیں جو آپ کو آپ سے وہ مانگ رہے ہیں آپ ان چیزوں کے اوپر پورا اترتے ہیں آپ الیجیبل ہیں تو پھر آپ پیسہ بھی لگائیں تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ دیکھنی پڑے جو اس وقت سیونٹی تھاؤزن لوگوں کو دیکھنی پڑ رہی ہے یہ سیونٹی تھاؤزن وہ والے لوگ ہیں جس میں بالک لوگ بچوں کی بات نہیں کر رہا کہ بچوں کو بیچ میں ملا کے وہ سیونٹی تھاؤزن کیا گیا ہے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہیں بچے تو لہذا بچوں کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں وہ ملا دے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے بن جاتے ہیں ہر ایک فیملی کے ساتھ دو کم سے کم دو بچے ہیں چار بچے ہیں چھے بچے ہیں پانچ بچے ہیں ان کو اگر ساتھ ملائیں گے وہ تو کافی ساری تعداد بن جاتی ہیں تو اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں یہ نیوز میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بھئی جب جو اب نئے آنے والے ہیں وہ پہلے اپنا خود دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں لیجیبل ہوں کیا میں ریل میں کے ٹیکر ہوں میں نے یہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے میری یہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے اتنے سال کا جتنی وہ ڈیوان کر رہے ہیں کہ جی اتنا ہونا چاہیے تو آپ تب قدم اٹھائیں ورنہ یقین جانے اتنی پرشانی اتنی پرشانی ہوتی ہے پھر ان لوگوں کو نہ تو رہنے کے لیے گھر ہوتا نہ ہی ان کے پاس کوئی پیسہ ہوتا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو اب یہ مت سمجھیں کہ وہ آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے والا یوکے ہے بلکل وہ چیز نہیں ہے آپ میرے خیال میں اپنی کنٹری میں بہتر رہ رہے ہوں گے اگر اس طریقے کے ویزے کو اوپر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو اپنا ملک یاد آئے گا کہ نہیں ہم وہاں پہ اچھے تھے بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی اس سے اچھا تو ہم اپنے ملک میں ہی اچھے تھے وہاں پہ ہمارے ڈھاٹ بار تھے تو آپ یہ کام نہ کریں اب جو نئے آنے والے ہیں یا جو آ رہے ہیں اب یہ کام نہ کریں تاکہ آپ کو خواری نہ کرنی پڑے اچھا جی یہ تو ہو گئی کے ٹیکر کی بات اب میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بینیفٹ یوکے گورنمنٹ بند کر رہی ہے بینیفٹ کن لوگوں کے بند ہوں گے کیونکہ بے شمار لوگ گھروں میں بیٹھے ہو گئے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں اپنے کھانے پینے کا خرچہ لے رہے ہیں ہاؤس رنٹ لے رہے ہیں اب ان کا بھی انڈ ہو گیا اب انہوں نے سختی کر دی ہے گورنمنٹ نے سختی کر دی ہے انہوں نے کہا جی جو شخص الیجیبل ہے اس بینیفٹ کا اس کو بینیفٹ دیا جائے گا جو الیجیبل نہیں ہے اس کو ہم کام پہ لگائیں گے بے شخص وہ شخص منی جوب کرے گا اس کے ساتھ بینیفٹ لے دے گے اس کو دیں گے ہم جتنا اس کا بنتا ہے گھر ہم نہیں اب بیٹھنے دیں گے اس کو کام پہ لائیں گے تاکہ اس کے جو باڈیز کے جو سپیر پارٹ ہیں وہ ذرا کھولے آکے تو کام کریں جو کام نہیں کر سکتے جو سیریس بیمار ہیں یا ریل میں وہ بیمار ہیں اس کا وہ ہوتا ہے ان کا فترون آرٹس ڈاکٹر ہوتا ہے ان کا جو کہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پورے طریقے سے مکمل چیک اپ ہوتا ہے اگر وہ گورنمنٹ کا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ شخص کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ سے آپ کو کوئی کام نہیں دیا جائے گا آپ کو گھر بیٹھ کے بینیفٹ ملے گا صرف ان لوگوں کو ملے گا جس کو وہ ڈاکٹر لکھ کے دے گا جو گورنمنٹ کا ڈاکٹر ہوگا تو پھر اس کو بینیفٹ ملے گا اندر وائز اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ فٹ ہے بندہ یا یہ سکس آور پار ڈیز کام کر سکتا ہے یا فور آور کام کر سکتا ہے پار ڈیز تو ان کو کام پہ آنا پڑے گا اگر وہ کام پہ نہیں آئے گا تو پھر اس کا بینیفٹ بند ہوگا اس کو بینیفٹ نہیں دیا جائے گا اب وہ جیسے مرضی کمائے پیسے تو اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے کریں بات وہی آگئی کہ اب وہ والے حالات جو ہیں آج سے تیس چالیس سال والے پہلے جو حالات تھے وہ نہیں رہے تو امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں کچھ باتوں کو اوپر تھوڑا سا پردہ بھی ڈال لیتا ہوں تو آپ سمجھ دار ہیں ماشاءاللہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہوں گا تو اب وہ چیزیں نہیں رہیں تو اس لیے بھاگنے دھوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اپنے ملک میں ہی زیادہ بہتر ہے بندہ رہے تو باقی آگے آپ کی مرضی ہے تو مجھے امید ہے یہ دونوں خبریں آپ تک پہنچ کے ہی ہوں گی اور جو جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ